بیلچت کی شروعات میں چار لائنوں سے کروں گا میری لکھوئے لائنیں ہیں کہ ویسے تو کرسیوں پہ کئی لوگ بھائے ہیں جن کو لگا کہ وہ ہی پرثم ہیں نئے ہیں اتحاس جو پڑھتے تو وہ بھی جان ہی جاتے ان سے بھی پہلے کتنے تانہ شاہ گئے ہیں بلکل اسی بدھوانی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سبھی سمبیدھانک سنسطھاؤں کا دوری پیوک کر کے کس پرکار سے اس دیش میں لوگ تانترک ملیوں کی ہتیا کر رہی ہیں سمبیدھان کو مٹی میں ملا رہی ہے اور اپنی دوشت راجدیتک مہتوا کانکشاؤں کی پورتی کے لیے کسی بھی حد تک نیچے جانے کو تیار ہے لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے سچ کہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی کنٹرول میں ہے آپ سب کو معلوم ہوگا ہم سب لوگوں نے بچپن سے لے کے آس تک منڈوک نشد کا ایک دھیے وابت یہ ہمیشہ پڑا ہے اور اس میں اپنی آس تا جتائی ہے جو کچھ اس پرکار سے ہے کہ ستی میو جیتے نامیترم ستی پندھا ویجتو دیویانہ ینا کرون ترشیو ہاپ یاپتہ کامو یتر تسیسیو پرمہ مدھانم ارثات موٹا موٹا اس شلوک کا منڈوک نشد کے شلوک کارت ہی ہے کہ آخر کار سچائی کی جیت ہوتی ہے آخر کار ستیہی بھی جی ہوتا ہے اور استیہ ہارتا ہے یہ یوگو یوگو سے چلا رہا ہے لیکن جب دنگر جی کہتے ہیں کہ جب ناش ملوش پر چھاتا ہے پہلے ویویق مر جاتا ہے تو ویویق کے اپسنس میں اور اہنکار کی پریزنس میں بھارتی جنتہ پارٹی ستی میو جیتے کا دھیے واقعی بھی بھول گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ آم آدمی پارٹی کے کیمپین سونگ کو ستائیس تاریخ کو چٹھی لکھ کے ڈلی کے الیکشن کمیشن ساہب نے بین کر دیا اپسنس لگا دیا دنیا برکے جب یہ اپسنس آیا ہم نے تب ہی کہا کہ یہ اپسنس بے سیر پہلتے ہیں یہ اپسنس کترک سے تو بھرے ہی ہوئے ہیں ان اپسنس نے دلی کے چناؤ آیوک کی نشپکشتہ کو بھی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا اور انجانے میں ہی سہی لیکن ایک سچکو جاگر کر دیا کہ اس گانے میں جو شبد ہیں مکھڑے میں انترے میں چاہے ان چاہے الیکشن کمیشن خود ہی اس کو اپنی سمکچت وشلیشن شکتی کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑ کر دیکھنے لگا یہ سب سے بڑا اکشہ دے رہا کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن بھائی الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں جیل کے جواب میں ہم بوٹ دیں گے ٹھیک نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو جیل بھیجنے کی سیاست ہے یہ جو سینڈنگ آل دے اپوزیشن لیڈرز بیہائنڈ دے بارس والی پولیٹک سے we will respond with a ballot power ہم اس کو ووٹ کی تاکسس کا جواب دیں گے اس سے زیادہ لوگ تانترک بات کیا ہوگی ہمیں ہسی ہاتھی ہے جب الیکشن کمیشن یہ لکھ کر بھیجتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا اس پرشنس کاس کرتا ہے یہ چناؤ جو ڈشنی جو ہے ان کی ریپٹیشن پہ آکھرمڑ جیسا ہے ہوا جیوہ یہ نیائی پالکہ پہ آکھرمڑ کیسے ہوا ہم اگر بھارتی جنتا پارٹی کی راجنیتی کا گندی راجنیتی کا جواب اللہ اللہ ڈیموکریسی میں ووٹ سے بڑی کوئی طاقت میں مستاقت سے دینا چاہتے ہیں تو آپ جو ڈشنی کو لے کے آ جا رہے ہیں بیچ میں آگے بڑھیں تو سیو صاحب کہتے ہیں کہ تانہ شاہی پارٹی کو ہم چھوڑ دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں بھائی صاحب تو یہ وائلنس انسائٹ کر رہا ہے جی ہندی بہت کمزور ہے لیکن صاحب کی ہندی اتنی کمزور ہے کہ چوٹ کو وہ صرف وائلنس سے جھوڑ کے دیکھ پاتے ہیں چوٹ دل پہ لگتی ہے چوٹ دماغ پہ لگتی ہے اہنکار پہ لگتی ہے کشاشن پہ لگتی ہے گنڈا گردی پہ لگتی ہے اتنے سارے صندر میں چوٹ کے آپ نے یہی سمجھا اتنا ہی سمجھ پائے آپ اور تو آپ نے اس کو رولین پارٹی سے جھوڑ دیا تو اس کا مطلب جانتے تو آپ بھی ہیں کہ تانہ شاہ کون ہے اس کا مطلب سمجھ تو آپ بھی رہے ہیں کہ کس کی تانہ شاہی پہ چوٹ پہنچنے والے ہم نے غلط کیا تھا بھائی سب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں شکتی سے پاور سے آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے پانچ سال میں ایک بار ووٹ دیجئے اور اس طاقت سن کو بھی دکھول کریں ہم کے اوپر چھوٹ کریں آپ دکت یہ ہے کہ پانچ سال میں ایک بار ووٹ کرنے کی طاقت کی جو فلسپی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس سے اتفاق نہیں لگتی بھاجپا اس سے اتفاق نہیں لگتی پورا دیش جب چناؤں ہوگا ووٹ کریں گے لیکن بھارتی انتہ پارٹی بھاجپا کے آشرواز سے سورت کے لوگوں کو اس بار بابا سہر کے لکھے سمدھان کی وجہ سے ملا ہوا ادھکار کا پریوک کرنے کا موقع نہیں ملے گا کیوں؟ بھاجپا کا یقین نہیں ہے جی موریت میں ڈیموکرسی میں جو کنٹ اس لئے اوپجکشن ہے کہتے ہیں گنڈا گردی کے خلاف ووٹ دیں کہ یہ بھی تین یہ بھائی صاحب اس کے ساتھ تانہ شاہی خلاف ووٹ دیں گنڈا گردی خلاف ووٹ مطلب الیکشن کی کمیشن کیا کہنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن کو سوچ لینا چاہیئے تھا جب انہوں نے یہ اوپجکشن لیٹر لکھا تو شوچنا چاہیئے تھا کہ یا تو ہم ایکسپورٹ ہوں گے یا ہم کو رولنگ دے بھی پڑے گی کیا آج کے بعد گنڈا گردی کے خلاف نہیں گنڈا گردی کے حق میں ووٹ کرنا دیشواسی ہو الیکشن کمیشن اپنے برانڈ امیجر کے ذریعے کیمپین چلاتا ہے کہتا ہے سچا چنیئے اچھا چنیئے اماندار چنیئے لیکن چنیئے ضرور ووٹ یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن کہتا ہوں ہم کے برانڈ امیجر کہتے ہیں ہم یہ بات اگر کہہ رہے ہیں کہ we will vote against ہولیگنیزم we will vote against گنڈا گردی الیکشن کمیشن کہتا ہوں ٹھیک واقعی یہ یہ تو غلط کر رہے ہیں چاہ مزاب ہونا ہوتا ہے اور اس طرح کے فریزز کا استعمال اس طرح کے میٹا فرز کا استعمال اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا یہ دھلتی ہے یہ امبر یہ چاند یہ ستارے ہیں یہ دنیا ہے جب سے چناوی لوٹنٹ رہے تب سے اس طرح کے پڑاپتیت میں جا کے دیکھیں گے اتنے تیکھے سلوگنز استعمال کیے ہیں ہمارے راجنیتک پوروجوں نے کہ شرم آئی گی الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ آوازیں خلاف تھی جو سب کو جیل میں ڈال دیا لائن ہے ہم اس سب اتفاق نہیں رکھتے بھائی صاحب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جس اس نے ان کا ویلوٹ کیا انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا اب ایسے کرداروں کو ہم ستہ میں جانے سے رکھیں گے ووٹ کے ذریعے رکھیں گے تو اور کیا کہتا ہے ہمارے دل سب سے بڑا ہم اس جو سب سے بڑا انہوں نے سب سے بڑا ہم اتفاق نہیں رہے ہیں اور اس کے خلاف اگر الیکشن کمیشن ہے بھارتی ہندہ پارٹی ہے بھائی صاحب تو اس دیش میں لوگوں کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر کے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کون کس کے خلاف ہے اور کون کس کے ساتھ ہے ہم نے پوائنٹ بائی پوائنٹ ریبٹل سببٹ کیا تیس اپرائیل کو الیکشن کمیشن سے ملنے کے بعد اور میں آپ کو ہوتا ہوں ہم نے الیکشن کمیشن کے ہر اوبجیکشن کو اوبجیکٹ کیا ہم نے الیکشن کمیشن کے کسی بھی اوبجیکشن کو ایکسپ نہیں کیا ان کے کسی بھی ریکمینڈیشن کو ایکسپ نہیں کیا ہم نے اپنے کیمپین سان کی کسی بھی ورڈنگ کو چینج نہیں کیا ہم نے الیکشن کمیشن کی تانہ شاہی کے آگے گھٹنے نہیں تھے کہ ہم بھارتی انتہ پارٹی کے ناپاک منسوموں کے سامنے نہیں جھکے نتیجہ یہ کہ سچائی کی جیت ہوئی لوگتنٹ بچا بھارتی جنتہ پارٹی ہاری بھارتی انتہ پارٹی کا اینکار ختم ہوا اور ہمیں ویدھانی کے روپ سے جنتہ کی دلی اور دیش کی جنتہ کی بھاوناؤں کو ریفلکٹ کرنے والے کیمپین سوم کو اوفیشلی جنتہ کے بیچ لے کر جانے کا موقع ملا اوثر ملا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ سب کچھ بھارتی انتہ پارٹی کی لوگ صبح چناؤں میں ہار کے در کا پریچہ ہے بھارتی انتہ پارٹی کو اب سمجھ میں آ گیا پچھلے چڑھوں کے چناؤں کے رجحانوں کے آدھار پر کیونکہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے لہٰذا وہ اتنا نیچے گر کا سمجھانی سنستاؤں کا درپیوک کر رہے گی اتنا نیچے کبھی بھی اس دیش کے راجتے کے تحاس میں کوئی بھی نہیں گرا میں دلی اور دیش کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا چار لائنوں کے ذریعے آپ تک وہ لائنیں پہنچیں گی میں دلی کے جنتہ سے بھی کہنا چاہوں گا دیش کے جنتہ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ غلط ویکسین سے جان خطرے میں غلط ویکسین سے جان خطرے میں غلط ووٹنگ سے سمجھان خطرے میں اور بچ کر رہنا موری جی کے چکر سے نہیں تو اس بار ہندوستان خطرے میں جی چناؤ آیوگ نے ہمارے گیت کو دو تاریخ کو ہمارے پاس چناؤ آیوگ کی طرف سے ہمارے گانے کیمپین سانگ کے اپرویل کی لیٹر کے آنے کے بعد ہم نے واپس سے اس کو اپریشلی استعمال کرنا شروع کر دیا یہاں جی چوہ کچھ سے نہیں ہوگی نو آپجین سانگ نندگ سے کچھ اس کا چاہنگ سے کچھ آپ کی طرف سے دیکھار possible ہے نو آپ اپریشن جاند کے پاس چاہر کے ساتھ ٹکے چیچھ سانگ کچھ میں آیوگ کی جی چند ترین؟ جی دو منتر مرکت نو دو منتر دو منتر مرکت نو ہے جسے گیت ترینٹ اس کا دیاروگ کیا کیں بجرافز مرکت نوگر بلکل دیکھئے دونوں اس بات کی ویوہارک مشکلوں کو سمجھنا پڑے گا دونوں ہی راجتک ڈل اپنی اپنی وشاہ دھاروں کے ساتھ اتیت میں الگ الگ کام کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے تھے اپنے ستھانی مددوں کے ادھار پر وہ خلافت جو ہے وہ مدہ ادھارت خلافت تھی جب لوگ سبات چناؤ آیا ہم سب نے ریلائز کیا کہ ہمارے گلی محلے محلے کھڑنجے کی لڑائی سے بڑی اس دیش کے سمیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے اس دیش کے لوگتانترک ملیوں کو بچانے کی لڑائی ہے لہٰذا ہم نے آم آری پارٹی کے لوگوں نے کانگریز کے لوگوں نے سماج بادی پارٹی کے لوگوں نے لگ پارٹی کے لوگوں نے سب نے اپنے ستھانی راجتے کی وشار دھاروں کو سائیڈ کیا اور دیش کو بچانے کی دیش کے سمیدھان کو بچانے کی وشار دھارہ سے اپنے کو اگمت کرتے ہوئے ایک ساتھ ہی کٹھا ہو گئے ان کے ایک ساتھ ہی کٹھا ہونے کے بعد اگلے چرن میں ان کا جو کارڈا ہے ان کے کٹھا ہونے کی باری تھی اب وہ بھی کٹھا ہو گئے کوڈنیشن کمیٹی بنی ہر ایک لوگ سبھا میں سبھی پارٹیوں کی بن الملیوں کے ساتھ ہوں تھی اور سے ایک ایک جو ہے پوائنٹ آف کانٹک worden تو اپوائنٹ ہوئے کوڈریٹر ہوںruleakoینٹ ہوئے ان کے اپوائنٹ ہونے کے بعد بدھان سبھاؤں میں کار کرتا دونوں پارٹیوں کے کاقرٹ کو ملا کر کار کرتاilee errado تھا ہمکم بے ٹھکشرو ہوگیا تیمارپور kunnen ہمائری اپنی 갔فندی برڑی ماں ھمائری اس کے اندر بڑا نے Final ganzes سبھی کارتا ہو کی سبھی پارٹیوں کی اندر ہوگا تیمارپور کے اندر ہو گئی سمہ پوری کے اندر ہو گئی تو یہ پرکریہ چل رہی ہے بہت تیجی سے چل رہی اور بہت اچھے پرنام دیکھنے کو مل رہے ہیں آج نورتھ اس کے ہمارے جو کینیڈیٹے کا نیہا جی ان کا ان کا نومینیشن روڈشو ہے اس میں ڈلی کے عام آدمی پارٹی کے پردیش ادھرکش اور ڈلی کی سرکار کی کیابیلیٹ منتری گپال رائے جی جا رہے ہیں ہمارے سبیس کانفرینس کے بات جا رہا ہوں تو سبھی لوگ جن کی اس بات میں پرگاڑ آستھائے کی بہاجپا کے سبتہ میں بنے رہنے سے نہ دیش بچے گا نہ سمیدان بچے گا نہ چناؤ بچے گا نہ ہندوستان بچے گا تو ہم کیا ہی آنے والے وقت میں چناؤ لڑیں گے ووٹ کو کنسولیڈیٹ کر کے دوسرے کے خلاف یا فیور میں ڈلوائیں گے کیا ہی کر لیں گے پورا ایلیٹورنل سسٹم جب کولیکس ہو جائے گا تو کیا ہی بچے گا تو اس بات سے جو لوگ گھبرائے ہیں وہ دیش اور سمیدان کو بچانے کی لیے ایک ساتھ ہیں بھاجپا بھائیچارے کے خلاف محبت کے خلاف سمیدان کے خلاف نوکڑیوں کے خلاف بلوزگاری روکنے کے خلاف مہنگائی روکنے کے خلاف اس لیے دیش کی سبھی پارٹیاں اور دیش کے لوگ اس بار کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بھاجپا کی گنڈا گردی کے خلاف بھاجپا کی تانہ شاہی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کی جیل بھیجنے کی رازیتی کے خلاف لوگ اس بار جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے بلکل ساری ساری چیزیں یہ جو بڑا میسیو روڈ شو پلان ہو رہا ہے اس میں عام آدمی پارٹی کے کانگریز پارٹی کے سب ہی نیتہ سب ہی بیدھائیک سب ہی پارچر سب ہی کارکر سب لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ ساجی رہنی ہی تو ہے تو سب کچھ ویل پلان تریقے سے چل رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے کھیمے میں اس بات سے گھوڑا ہٹ ساپ دکھ رہی ہے ان کے بڑے بڑے نیتاؤں کی بیان بازیوں سے ان کے ہار کا ڈر اور بڑا اور سپسٹ ہو رہا ہے دیش اب بھارتی انتہ پارٹی سے آزاد ہونے کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے موسیقی